بھئی سمجھنی کی ضرورت ہے کہ میں بھی ایک ایتھیس آرگنائزیشن سے جڑا ہوا تھا میں خود ایتھیس رہ چکا ہوں اور میں جانتا ہوں ایتھیس کا کیا بیلیف سسٹم ہوتا ہے دیکھیں اگر آپ ایتھیس کو یہ سمجھانے چاہیں گے نا کہ بھئی تحجد کے وقت میں اللہ پہلے آسمانتہ آجاتا تو ایتھیس آپ سے پوچھے گا کس کنٹری کے اگر آپ ایتھیس کو یہ بولیں گے کہ بھئی دنیا گول ہے تو وہ آپ کو گولے گا بھئی پروف کرو قرآن سے اور آپ جان پوچھ کر کے قرآن کی آیتوں کو ایسے ٹٹول مٹول کر کے اپنے مطابق رکھیں گے کہ بتانی کی کوشش کریں گے دنیا گول ہے تو میں جس بیکراؤنڈ سے آیا ہوں میں بھی ایتھیس رہ چکا ہوں مجھے معلوم ہے کہ جب مسلمان مجھ سے کمپیٹ کرتے تھے میرے علم کے ساتھ تو وہ فیل ہو جاتے تھے کیونکہ بہت سے مسلم ہیں جنہوں نے قرآن کو اس حق سے پڑھائی نہیں ہے جس حق سے آج وقت دے دے کر کے دین اور رات ایتھیس پڑھنا ہے اور میں نے پڑھا میں نے تیرہ سے زیادہ ترجموں میں قرآن کو پڑھ رکھا ہے تین سے زیادہ بھاشاں میں پڑھ رکھا ہے اور میں جتنی گہرائی کے ساتھ قرآن کو آج جانتا ہوں اور وہ اس لیے جانتا ہوں کیونکہ میں نے جو جدو جہد کری اس کے لیے وہ میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے یہاں تک کہ یہ بھی ٹیسٹ کر ڈالا سوی شک کی بنیاد پر کہ کیا کھانا ضروری ہے کہ یہ جھوٹ مٹھم کھانا کھا رہے میں مزاق نہیں کر رہا میرے ذہن میں اتنا شک آ گیا تھا ہر چیز کو لے کر کے کہ میں بھوکا رہنے لگا تھا اور اتنا بھوکا کہ میں بے ہوش ہو جاتا تھا اور وہ شک اس لیے آیا میرے دل میں کیونکہ میں سوچنے لگا کیا سچ میں دھرم ہے یا یہ دنیا نے دھوکہ دے رکھا ہے کہ کھانا ضروری ہے جینے کے لیے بینہ کھائز ہی سکتا ہوں کہ نہیں میں نے یہ تک دیکھا تو خیر پتہ چلا نہیں کھانا ضروری ہے یہ مزاق نہیں چاہتا لیکن پھر پتہ چلا دھرم کیا تو میں نے اسلام کو چھوڑنے کے بعد جب ایتھیزم ایکسیپٹ کیا تو کافی مہینوں تک ہمارے ایک گروپ ہوتا تھا جہاں ہم کرسٹینز ہندو اور الگ الگ دھرم کے لوگ جو چھوڑ دیتے ہیں اسلام کو وہ کافی ڈیبیٹ کرتے تھے اور کافی پوائنٹ والے ڈیبیٹ کرتے تھے جس کا جواب مسلمان نہیں دے پاتے تھے اور وہ اس لیے نہیں دے پاتے تھے کیونکہ وہ ایک توتے کی طرح رٹھتے رہتے تھے عالموں کی باتیں کیونکہ وہ خود تو پڑھتے نہیں تھے اور جو عالم ان کو سکھا رہا ہے تو وہی جواب وہ دوسروں کو دے رہے ہیں تو عالم کے باتوں صحیح ایتھیز سیکھ کر کے کرٹیسائز کرتا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے تو خیر جتنے بھی ایتھیز ہیں میری طرف سے دعوت ہے آپ مجھ سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے اور ہار جی میری زندگی میں میٹر نہیں کرتا اگر واقعے میں ہمارا مقصد لوگوں کے سامنے سچ لانا ہے تو ہم لا سکتے ہیں خیر اس کے بعد میں اسلام میں کیسے آیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسلام کو چھوڑنے کے بعد ایتھیز ہوا ایتھیز کو چھوڑنے کے بعد جب میں نے ہندویزم ایکسیپٹ کے سناتن دھر اس کے بعد اسلام تو یہ ہے میری وہ روٹین اور یہ سب کارواں ہوا سمجھ لیے چار سے ساڑھے چار سال کے بیچ میں اب اسلام ایکسیپٹ کرنے سے پہلے بہت سے سوال تھے جو مسلم جواب نہیں دیتے تھے اور بہت سے عالم نہیں دے سکتے تھے جو قرآن نے دیئے مجھے تو پہلے تو میں بتا دوں کہ جو سوال سب سے پڑے کھڑے ہوتے تھے میرے ذہن میں ہمیشہ دوس رہی تھے میں بار بار لوگوں کو دیکھتا تھا اور امید کرتا تھا بھئے قرآن میں فلا چیز کا ہوگو میں یہ مسلمان کیوں نہیں کرتے یہ اتنا لڑکیوں کو کیوں تاڑ لے ہیں یہ بار وار گالیاں کیوں دیتے ہیں یہ دوسرے قوموں کو کیوں الٹا کلٹا بولتے ہیں یہ کیوں اتنی نفرت پھیلا رہے ہیں میں بار وار شک کی نظر سے دیکھتا تھا بھئے یہ تو مسلمان کہہ رہے ہیں اپنا کوئی ہے کہ آپ میری پرانی ویڈیو بھی دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو ملے گا میں ایسے کرٹیسائز کرتا تھا فر مجھے پتہ چلا کہ اسلام چاہتا کیا ہے دیکھوں تو یہ تو میں نے کرٹیسائز کر دیا سب کو بول گا یہ برا یہ برا یہ برا کیا چاہتا ہے میں برا برا بولتا رہا ہوں کیا پوری زندگی تو میں نے قرآن کو کھول اور پتہ چلا اس میں لکھا ہے کہ اپنی اوپر کام کرنا ہے تو میں نے بلے اپنی اوپر کام کرنا ہے اپنی زندگی کہ تیس سال تو میں نے جی لیے بھائیہ سب کر لیا جو دیکھنا تھا دیکھ لیا نشے کر لیا دیکھتے ہیں ایسے زندگی جی کر کے اتنا تو لوگوں کو سن کے کیا چلو اب دیکھتے ہیں کتاب سے کیا فائدہ ہوتا ہے اس کے بعد جب میں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کرا تو میں نے نوٹس کرا کہ اس کتاب نے جو ہم سے امید کری وہ یہ تھی کہ ہم قابل بنے اور اسی وجہ سے بدپرستی منع کری اسی وجہ سے ہمیں پاک رہنے کو کہا اسی وجہ سے ہمیں برائیوں سے دور رہنے کو کہا اور اچھے عمل کے قریب رہنے کو کہا اس کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ لڑائی اللہ کے اور دوسرے خداوں کے بیچ نہیں ہیں یہ اصل اچھائی اور برائی کے بیچ ہے اصل ہمارے اندر جو پرک دیکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس چیز پر زیادہ اٹریک کرتے ہیں اب جیسے آج کی تاریخ میں سائنٹسٹ ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ بھئی یہ انرجی ہے ہم میں بھی انرجی ہے تو قرآن بھی اسی انرجی کے بل پہ ہی بات کرتا ہے کہ وہ بری اور اچھی دونوں ہمارے ذہن میں جو تھوٹ ہوتے ہیں پروسیس جو تھوٹ ساتھی کچھ لوگ اگر بہت گندے ہوتے ہیں تو دیکھئے گا ان کی جو سنگت ہوتی ہے وہ گندی ان کی زمان ہوتی ہے وہ گندی کو گندہ سننا پسند کرتے ہیں گندہ دیکھنا پسند کرتے ہیں اور اس سے جو ان کی لائف ہو جاتی ہے وہ ایک ایسی دائرے میں آ جاتی ہے جہاں جب تک کسی کا مزاک نہیں اڑا جاگا وہ نہیں جائیں گے اچھی باتوں سے ان کو دور رکھو نہیں مجھے یہ نہیں سننا کان پر جیسے مانو ہاتھ رکھ لیں اور اچھائی کا ایسا ہے کہ جیسے اچھا سنیں گے اچھی باتیں ہوں گی اپنے اوپر کام کرنے کی بات ہوگی تو کان لگے گا ہاں بھئی سناؤ بھئی کیا بات ہو رہی ہے میں کیسے خود اچھا اپنے عمل کر کے اپنا تو یہ لڑائی کسی اللہ اور کسی اور خدا کے بیچ میں نہیں ہے یہ لڑائی خود سے ہے اور اپنے آپ کو صدھارنے سے ہے کیونکہ ہم بہت زیادہ خودغرض ہیں اور اس خودغرضی کی وجہ سے ہم زیادہ تر دوسروں کو ہی برا بھلا دیکھتے ہیں اور ان کو زیادہ برا بنا کر کے اپنا آپ کو کام اور کہیں نہ کہیں اپنا آپ کو ڈیفینڈ کر لیتے ہیں ہم اتنے بورے تو کم سے کم نہیں لیکن ایتھیزم اس سے پورا الادہ ہے وہ بہت سے ٹاپکس پر سوال پوچھتے ہیں ایکزسٹنس پر اور بہت سے جو کی اتنا معنی نہیں رکھتا کیونکہ قرآن کی آیتیں خود کہتی ہیں کہ بھائی جو ایمالہ اللہ پہ بینا دیکھے اور اچھی عمل کرتا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو آپ نہیں دیکھ سکتے یہاں اب مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ تو اس کو بھی نہیں پتا جو ہے وہ ایتھیز ہو یا کوئی بھی دنیا کو کوئی بھی شخص ہو اسے بھی نہیں پتا کیا حالات ہونے والا ہے لیکن یہ ضرور ہونے والا ہے کہ ہم مریں گے یہ حق ہے اور اس کے بعد اگر ہماری لائف ہانے والی ہے جو کہ قرآن دعویٰ کرتا ہے تو وہ کس بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ اس کے مرنے کے بعد ہماری زندگی کیسی ہوگی وہ ہم فیصلہ کریں گے جب ہم یہاں ایسے عمل کریں گے تو مثال کے طور پر اگر ہم سمجھ گئے کہ بھائی ہمیں برائی سے دور رہنا اچھائی کے قریب رہنا اور یہی ہے جسے ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے اور اس سے ہمیں بہت سے عمل پتا چلتے ہیں ہمارا عقیدہ دوسروں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں دوسرے کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں کہیں نہ کہیں لوٹ کے وہ ہمارے پاس آتی ہیں تو جیسے کہ میں نے بتایا ہندو بھائی بھائی مذاق اڑا رہے تھے مسلمان ہوگا کیونکہ وہ بھائی صاحب قرآن کا انسلٹ کر رہے تھے اب اللہ نے پلٹ کر کے کیسے ان کے اوپر عذاب کی شکل میں انہی کو بے عزت کیا لیکن کیونکہ کچھ لوگ ایسا نہیں دیکھ رہے ہیں ان کو کرما سے مطلب نہیں ان کی طرف پلٹ کے آتا ہے وہ نہیں تو آج کی تاریخ میں وہ بچارے آریسٹ کی مانگ کر رہے ہیں کیونکہ وہ کسی سمودائے کو ٹارگٹ کر رہے پہلے تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان سب چیزیں میں کیونکہ وقت لگتا ہے فوراں بیجلی تھوڑی کے لیے آتی ہے کوئی گالی دیتا ہے تو لیکن وہ گالی دینے سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس شخص کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے اور شخص کی جو ایمیج ہوتی ہے وہ تحس نیس ہو جاتی ہے برا بھلا کہنے سے تو ایسے انسانوں کی معاشرے میں نہ عزت ہوتی ہے سوسائیٹی میں نہ ان کو کوئی ہے ایسے رسپیکٹ فل وے میں دیکھتا ہے لیکن اگر وہ کام کرتا رہے اپنے اوپر اور جیسے کہ قرآن میں حدیثوں میں ہیں کہ آسمان جتنا گناہ کرے تو بھی معافی ہے تو ٹھیک ہے اگر چالیس سال پہجاس سال کی عمر میں توبہ کر لے وہ بولے ٹھیک ہے میں آپ گالی نہیں دوں گا تب بھی ہے لیکن یہ تو اپنے اپنے اوپر عمل کی اوپر ہے بھئی اگر انسان واقعی ترقی چاہتا ہے تو پہلے سے قابل کرنا شروع کرے خود پر اور دیکھئے وہ اس کو جو عجر ملنے کو ہے اس دنیا میں نظر آتا ہوا دکھائی دے گا قرآن بھی کہتا ہے کہ بھئی جو اس دنیا میں اندھر آ وہ آخرت میں اندھر آئے گا تو یہ نہیں دیکھ رہا کہ برائی سے کیا آ رہا پلٹ کے جو یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے برے عمل سے کیا ہوتا ہے جو یہ نہیں دیکھتا کہ اس سے جو گندگی میں پھیلاتا ہوں جو برا بھلا میں کہتا ہوں دوسروں کو اصل میرے اپنے ہیں اور میں دوسروں کو اس لیے کہتا ہوں کیونکہ میں کسی سے انفلوینس ہو رہا ہوں تو جو یہ سب نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان پر پلٹ کے آئے گا تو جو چیز سمجھ نہیں کیا وہ یہی ہے کہ ایتھیزم جو دھرم ہے وہ ان چیزوں پر زیادہ سوال اٹھاتے ہیں جن پر بد اخیدہ ہے سپیشلی ان لوگوں کا جو ایسی چیزوں کو ایمان کا حصہ بنا لیتے ہیں مانو جیسے پہلے آسمان پر اللہ آ جا رہا ہے دنیا گول ہے حضرت خدر نے جو ہے وہ سورج کو ٹوپتے ہوئے دیکھا تو پھر اللہ کے نبی نے کیا دیکھا تھا آسمان پر جاتے ہوئے سورج کو تو یہ سب باتیں ایمان کا حصہ نہیں ہیں جو مسلمان جن باتوں پر ایکچلی میں ڈیبیٹ کرتے ہیں کیونکہ میں بھی جب ایتھیس تھا تو میں بھی یہی سوال اٹھاتا تھا اور مسلمان جواب نہیں دے پاتے تھے کیونکہ ان بیچاروں کو پتا ہی نہیں تھا کہ قرآن میں جن چیزوں کو ایمان کا حصہ بنایا ہے وہ یہ تھا تو یہ نہیں بولا تھا کہ آپ کو دنیا گول بولنی ہوگی چپٹی بولنی ہوگی آسمان کو نیلا بولنا ہوگی یا پیلا بولنا ہوگا ایمان لانا ہوگا کہ کسی نے تو بنایا نظام یہ اچھائی برائی تو کسی نے بنائی یہ فرشتے جو تم پر نازل ہوتے ہیں جب تم اچھے عمل کرتے ہو تو تمہیں سکون پہنچاتے ہیں تمہارے دل اور دماغ سے جو ہے فکر کو غیاب کر دیتے ہیں اس پہ تو ایمان لاؤ گے نہیں لاؤ گے لیکن کیونکہ اتنا دور جا چکا ہے یہ سب میٹر نہیں کرتا اب لوگوں کے لئے تو اس لیے اب وہ ایتھیس بنے ادھرمی بنے اس سے کوئی فرق نہیں کیونکہ جو لوگ آج بھی ریلیجیس ہیں اور اپنے آپ کو بولتے ہیں میں مسلمان یا ہندو یا کرسچن اور ان سب چیزوں کے بارے میں کوئی نالیج نہیں ان کو وہ بھی ادھرمی ہی ہے تو جو صاف سیدھی بات یہی ہے کہ اسے پہچاننا ہماری اپنی ضرورتوں کو پہچاننا ہمارے جسم کو پہچاننا ہماری ذہنیت کو پہچاننا ہمارے آخیدوں کو پہچاننا اور جو ہمیں سینسز دیئے ہیں اس کا استعمال ڈھنگ سے کرنا یہی سکھایا جا رہا ہے اسلام میں اور جو کرٹیسائز کر رہا ہے وہ اس سے دور ہے اس لئے منع کیا نہیں کرٹیسائز کرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں نہیں پتا تم کس کا مزاک اڑا رہے ہو کل کوئی چیزیں تمہارے کام آتی ہیں تو خیر یہی تھا میرا پوائنٹ ویو آپ کا کیا ہے کومنٹ میں اپنی ضرورت رائے رکھیں ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار لکھیں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے